ایک بہن کا سوال ہے کہ کیا حیث کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے ترمیزی شریف کی روایت نمبر 132 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ مجھے جب حیث آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تہبند باننے کا حکم دیتے پھر مجھ سے چمٹتے اور بوسوں کنار کرتے اس حدیث سے ہمیں پر چلتا ہے کہ حیث کی حالت میں بوسہ لینا جائز ہے ایک اور بہن کا سوال تھا کہ کیا حائزہ سے صحبت کر سکتے ہیں غسل سے پہلے حائزہ سے صحبت کرنا منع ہے خواہ ایام ہے اس کی مدد کم ہو یا زیادہ ترمیزی شریف کی روایت نمبر 135 سے پرچلتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حائزہ سے صحبت کرے اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا ایک اور بہن کا سوال تھا کہ اگر کوئی شخص حائزہ سے صحبت کر لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے ابو دعوت کی روایت نمبر 2168 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو اپنی بیوی سے حالت حیث میں صحبت کر بیٹھتا ہے فرمایا وہ ایک یا آدھا دینار صدقہ کرے اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوران حیث صحبت کرنے کا کفارہ ایک دینار چار گرام سونا ہے جبکہ ختم ہونے لیکن گسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ نصف دینار یعنی دو گرام سونا صدقہ کرنا ہے لیکن کفارہ ادا کرنے کے معاملے میں علماء میں اختلاف پائے جاتا ہے کچھ کہتے ہیں کہ کفارہ ادا کرنا ہوگا اور کچھ کے نزدیک کفارہ نہیں ہے ایک بہن کا سوال تھا کہ اگر کوئی حائزہ سے صحبت کر بیٹھے تو اس کے لیے کفارہ کیوں رکھا گیا ہے اس سے دراصل عورت کے حقوق کو تحفظ دیا گیا ہے کیونکہ عورت اس حالت میں بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے اور کئی قسم کی پیچیدگیاں ہونے کا بھی احتمال ہو سکتا ہے دونوں کے لیے اس لیے منع ہے اور صدقہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ انسان اس سے رکھ سکے موسیقی